اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر عمر افضل جان رسکن کے پہلے ایسے کے ساتھ آپ کے سامنے جان رسکن کے بارے میں ہم اس سے پہلے ان کی لائف اسٹری پڑھ چکے ہیں کہ جان رسکن کی ذات میں بہت ساری چیزیں یک جاتی کٹھی تھی پینٹر تھے اور پینٹنگ کا آرٹ سمجھتے تھے آرٹ کرٹک تھے ایسے سے زیادہ ان کی جو لیکچرز ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اور انہی لیکچرز کو پھر ایسے کا روپ دے کے تو ہماری بکس میں شامل کیا گیا ایسے اور جو ان کی ایک آپ کہہ لیں رائٹنگز یا لیکچرز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ورک آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ان کا ایک لیکچر ہے جو کہ ورک کے اوپر دیا ہوئے ورک ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جان رسکن رسکن نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ روشنی ڈالی اس میں اس کو ایکسپلین کیا اور اگر دیکھا جائے پورے ایسے کو آپ منیوٹلی کیرفلی پڑھیں کیونکہ یہ بڑا لینگتی ایسے ہے بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے اور بہت ساری کیٹیگرائزیشن کر کے بہت ساری کیٹیگریز بنا کے تو انہوں نے آڈینس کو سمجھانے کی اور ان فیکٹ پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کو انہوں نے سمپ کرنے کی کوشش کی اسی وجہ سے اس ایسے کے میں نے دو حصے ایک سے زیادہ حصے بنیں گے تاکہ ہم ان کے جو اتنے بھی میجر یا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں ایک تو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں دوسرا ہم اس کو سمجھ سکیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اور اس کا جو ٹاپک تھا جو روٹ تھا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کا جو کرکس تھا وہ تھا روٹ آف کلاس ڈسٹینکشن کلاس ڈسٹینکشن کیا ہے کیوں ہے اور اگر کلاس ڈسٹینکشن ہے تو کتنی قسم کی کلاسز ہیں بریٹش جو سوسائٹی اس کے اندر تو اس کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے بڑے ہی سمپل اور بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ بڑے کلیر انڈسٹینڈنگ کے ساتھ مثلا سب سے پہلے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی بات کریں نا کام کی ورک کی بات کریں تو دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں ایک وہ جو کام لیتے ہیں ایک مالک ہے اور ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے یعنی ایک وہ جو مالک ہے اور ایک وہ جو اس کا سب آرڈینٹ ہے یا اس کا ملازم ہے اچھا دونوں کے دونوں یہ ایسی انہوں نے کمال یونیورسل بات کی کہتے ہیں جو ایمپلائرز ہیں جو ورکنگ من ہیں جو کام کرنے والا مزدور ہے جو لیبرر ہے لیبرر سمجھتا ہے کہ جو میرا مالک ہے وہ بیکار ہے وہ سست ہے وہ فضول ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا اس کا کوئی مصرف نہیں اس کا کوئی پرپس نہیں ماسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مزدور ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں پہلی کٹیگری کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماسٹرز بیکار ہیں اور جو کام جو کام لے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مزدور کام نہیں کرتا پہلی تو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے سوسائیٹی کے اندر نمبر دو there is a concept of idol poor and idol rich یہ اسی سے ہم اس کو تھوڑا اور آگے explain کرتے ہیں idol poor وہ غریب آدمی جو کام کرتا ہے لیکن وہ کہلواتا یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتا یا اس کی جو محنت ہے اس کو معافضہ نہیں ملتا اچھا یہ وہ poor ہے جس کو دونوں طرف سے تانہ ملتا ہے اس کی family کی طرف سے بھی بتانہ ملتا ہے کہ وہ کم کم آتا ہے لہذا وہ بیکار ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ بھی اس کو سست کہتا ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ master ہے اس کو کہنے کا حق ہے جو idol rich ہے تو اس کو بھی وہی دو جو society کے جو آپ کہلنے کے classes ہیں یعنی جو کام کرنے والا اور اس کی family وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑے رہتے ہیں یہ جو مالک ہیں یہ خود کام نہیں کرتے اور ہم سے کام کرواتے ہیں تو یہ ایک idol rich والا concept موجود ہے busy poor اور busy rich والا بھی اسی طرح سے concept موجود ہے کچھ ایسے ہیں جو اپنی اوقات سے بڑھ کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یا at least نظر آتے ہیں وہ busy poor ہیں اور وہ جو امیر بھی ہیں جو مالک بھی ہیں لیکن لگتا یہ کہ وہ بہت زیادہ ان کی movement ہے تو وہ busy rich کہلواتے ہیں so it all depends on the impression رسکن کا خیال یہ ہے کہ every class finds false in each other یہ ایک دوسرے کے اندر یہ ایک دوسرے کے اندر یہ خرابیاں نکالتے رہتے ہیں اور blame ہمیشہ دوسرے کو دیتے ہیں اپنے جو accountability وہ ذرا کام ہوتی ہے اب اگر رسکن کی جو categorization ہے یا class distinction اس کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو class distinction ہے اس کی چار bases ہیں چار classes جو ہم نے اس کے پورے چار جو parameters ہیں distinction کے ان کو ہم نے اس essays میں اس essay میں ہم نے completely discuss کرنا ہے پہلی distinction کیا ہے that is the distinction between those who work and those who play بڑی بڑی interesting ہے چارویں پہلی وہ جو کام کرتے ہیں اور جو کھیلتے ہیں those who work and those who play یہ پہلی category ہے پہلی class distinction بڑی vast category ہے دیئے دیکھتے ہیں دوسری ہے those who produce means of life and those who consume them factory کا مالک اور factory کے مزدور یعنی جو پہلے والی category ہے یہ بالکل وہی سمجھ لیں کہ جو idol poor اور idol rich والی ہے کہ کام کرتے ہیں laborer working class اور جو مالکان ہیں وہ playing میں کھیل کود میں یا اپنی شوول میں مصروف رہتے ہیں اپنی لکشری میں پڑے رہتے ہیں the licentious use of money وہ اس میں پڑے رہتے ہیں جبکہ جو ان کے subordinates میں وہ کام کرتے ہیں دوسری میں آئیے تو those who produce means of factory میں کام کرنے والا مزدور کام جو ایک لیبرر ہے وہ سارا دن محنت کرتا ہے اور وہ production کا اصل tool وہ ہوتا ہے وہ produce کرتا ہے اور those who consume them جو دوسرے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اب استعمال کرنے والوں کے بھی ایک الیکسک category یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تیسری work with head and work with hand interesting category head والے وہ ہیں جو سوچنے والا کام کرتے ہیں using your head and using your hands hands وہ جو لیبرر ہے جو لیبرر ہے جو مزدور ہے وہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے ایک وہ ہے the one who is working with head یہ intellectual کام کرتا ہے یہ poet بھی ہوتا ہے یہ writer بھی ہوتا ہے یہ painter بھی ہوتا ہے یہ singer بھی ہوتا ہے یہ actor بھی ہوتا ہے یہ آپ کا novelist بھی ہوتا ہے جتنا art ہے وہ سارا اس میں آتا ہے جتنے philosophers ہیں وہ اس میں آتے ہیں جتنے intellectual class جتنی ہیں intelligence آپ کہہ لیں to a larger آپ کہہ لیں extent تو یہ ساری کی ساری اس head میں آتی ہے planner بھی اسی میں آتے ہیں work چوتھی category ہے work wisely and work foolishly اچھا یہ بڑی کمال category ہے جس کو ہم نے آج کل بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ refraise بھی کیا ہوا ہے ایک ہے کام wisely اکلمندی سے کام کرنا یعنی آپ کام کر رہے ہیں plan کر کے کر رہے ہیں کون سا کام کیسے کتنی انرجی سے کتنی production کے لیے کیسے کرنا ہے this is what the wise work is دوسری طرف کیا ہے foolish work ill planning کے ساتھ اندہ دھند کام کرنا انرجی زیادہ لگانا production کم ہونا اور کام کی output اور input دونوں کا پتہ نہ ہونا this is what foolishly is اس کو ہم آج کل اپنی modern terms میں hard work and smart work بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ concept ہے so these are the four bases of class distinction according to john ruskin چاروں میں سے پہلی explain کرتے ہیں وہ بہی detail میں وہ کہتے ہیں دی کہ اب آتے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کو explain کرتے ہیں those who play and those who work جو کام کرنے والا ہے وہ تو محنت کر رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے اچھا جو کام کرنے والا ہے جو محنت کر رہا ہے اس کے آگے دو aspect ہیں ایک وہ کہ جو کام کو تھوڑا سا بوجھ سمجھ کے کرتا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے تو اس کے لئے واقعی work work ہی ہے اس کے لئے محنت طلب کام ہے اس کے لئے خون پرسینے کی کمائی ہے اور جو کام کے اندر delight ڈھونڈ لیتا ہے تو اس کے لئے وہی کام جو ہے وہ play بن جاتا ہے past time بھی بن جاتا enjoyment بھی بن جاتا وہ کام کو enjoy بھی کرتا ہے دوسری طرف اگر آئیں تو جو play میں آتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں جو play والے ہیں اچھا جو players ہیں جو کھیل کود والے ہیں جو enjoyment والے ہیں enjoyment والا بھی enjoyment کو اگر plan کر کے اور focus کے ساتھ اور زیادہ آپ کہلیں systematic کے لئے گارے گا تو وہ بھی ایک طرح سے work بن جائے گا ایک aspect تو اس کا یہ دوسرا aspect جو ہے وہ ہے wastefulness کی طرف جاتا کہ جب آپ نے ایک آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس وہ پیسہ لگانے کے لئے بھی کوئی جگہ چاہیے تو you play اور play اور games کی different forms ہیں یعنی پیسہ invest کرنا یا ضائع کرنا یا پھینکنے کی بہت سری جگہیں ہیں مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلی جو game ہے it is basically a game کہ پیسہ بنانا کیسے making money پیسہ بنانا کیسے ہے آپ production میں لگاتے ہیں آپ investment کرتے ہیں آپ factory لگاتے ہیں آپ پیسہ بناتے ہیں آپ business کرتے ہیں employees رکھتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ کمانا ایک game number one یا دیکھ اس وقت cricket بھی تھی کہتے ہیں cricket والے جو ہیں وہ cricket میں delight لیتے ہیں counters والے یعنی جو لوگ banks میں کام کرتے ہیں یا ایسی counter پہ کام کرتے ہیں جن کا کام accounts کے ساتھ deal کرنا ہے تو وہ لوگ جو ہیں جو counter والے ہیں یہ بھی انہی کے subordinates ہیں جو پیسہ کمارے ہیں یہ پیسہ گنتے ہیں پیسہ گن کر کے حساب دیتے ہیں اپنے مالک اور وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں آگے دو بڑی ایک ذرا تھوڑی light ہے hunting hunting is also one of the games اور بڑی popular تھی انگلینڈ میں لوگ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے جو elite class سے تعلق ہوتا تھا upper middle class سے اوپر کے لوگ جو ہوتے تھے they were very much interested in hunting تو یہ hunting پہ وہ پیسہ لگاتے تھے اور یہ ان کے لیے ایک past time تھی یہ ان کے لیے ایک play تھا اگلی جو ایک game ہے that is very dangerous اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل upper level کی game ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ war is also a type of game جو قوم جس کے پاس پیسہ زیادہ آجاتا ہے وہ حکمران جس کے پاس پیسہ زیادہ آجاتا ہے جس کے پاس وسائل زیادہ آجاتا ہے the one who is rich in terms of resources تو وہ weapons بناتا ہے وہ سازشیں کرتا ہے conspiracies کرتا ہے اس کے expansionist desires ہوتی ہیں تو جب وہ اتنا زیادہ he is just full of energy اور full of resources تو پھر وہ کوئی نہ کوئی محاذ کھولتا ہے اور war وہ game ہے جو بظاہر دیکھنے میں game ہے لیکن یہ ایک millions of لوگوں کی جان بھی لیتی ہے وسائل کا جو ہے وہ waste بھی کرتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یعنی وہ جو پیسہ رکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے لیے war جو ہے it is just like a game so that was the first category of first distinction explained here یہ پہلا پارٹ اس میں میں نے ان کی جو theme ہے اس essay کا وہ اور چار points جو distinction کے ہیں society میں وہ آپ کے سامنے لے کیا اور پہلے point کو discuss کیا اگلے points میں کیا ہے اور ان کو کیسے explain کرنا ہے اور ان کے بارے میں جان رسکن کا کیا کہنا ہے welcome up in next video اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی thanks for watching موسیقی